اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے جی میں بھی خیریت سے ہوں تو جی یہ اٹھائیسویں کی رات تھی یعنی صبح اٹھائیسویں روزہ تھا تو میں نے کہا چلیں کپڑے بھی واش کر لیں پھر عید آ جائے گی عید سے پہلے جو کام وائنڈ اپ کرنے ہیں تو ہم لوگ نے فائنلی ڈیسائٹ کر لیا ہے عید ہم لوگ نے جانا ہے باہر کرنے یعنی آٹ آف سٹی کہاں کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کل کے ولوگ میں یعنی کہ جس دن چاند رات کا ولوگ آئے گا نا میں اس دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ عید کرنے کہاں جا رہے ہیں تو بس اس کی بھی تیاری ساتھ ساتھ چل رہی ہے اسی لئے ڈیلی بیسس پہ آپ سے ولوگ پہ بات نہیں ہو پا رہی ہے یعنی ولوگنگ نہیں کر پا رہی ہوں میں بہت بہت زیادہ بیزی چل رہی ہوں جس دن تاک رات ہوتی ہے اس دن تو میں بلکل بھی کوئی کام نہیں کرتی کیونکہ بامشکل آپ کو پانچ تاک راتیں ملتی ہیں اور اس میں تو پھر میں بلکل بھی کوئی اور کام نہیں کرتی اور باقی جو دن گزر رہے ہیں مطلب جس دن تاک رات نہیں ہوتی جیسے یہ آج کی رات تھی یعنی کہ اٹھائیسوہ جس دن صبح روزہ تھا تو میں نے کہا چلیں آج میرے پاس ٹائم ہے تو میں جو ہوں میں نے تقریباً بارہ وجہ کے بعد ہی مشین لگائی تھی تو نماز وغیرہ پڑھتے اور چائے وغیرہ پیتے تو کافی ٹائم ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے تو جب ہزبینڈ اور بیٹا سو گئے تھے تو پھر اس ٹائم پر میں نے مشین لگا لی تھی اور تقریباً دھائی وجہ تک میں نے کپڑے وغیرہ سب واش کر لی کپڑے ہو بھی کافی زیادہ گئے تھے میں نے یہی سوچ رہی تھی کہ بس اب عید سے پہلے ایک ہی دفعہ لگاؤں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں کپڑے دھونا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا اور دن میں تو میرے سے بلکل بھی نہیں دھوئے جاتے مطلب بے شک کرمی نہیں ہے لیکن یہ کہ تھوڑی سی آپ کو نا مطلب ویکنس اب تو ویسے ویکنس ہو چکی ہوئی ہے جسمانی طور پہ بھی اور ویسے میں ذہنی طور پہ بھی بہت زیادہ تھکی ہوں راتیں جاک جاک کے اور بسنا اس دفعہ بہت ٹاف لائف جو ہے وہ میری گزری ہے خیر جی یہاں پہ ساست کپڑے میں پھیلاری تھی کچھ ساسا سپن کر رہی تھی ساسا دھو رہی تھی پس یہ کٹھے ایک ہی دفعہ میں جو ہے اپنے لانڈری ایریا میں آگی تھی بہت چھوٹی سی جگہ ہے میری یہاں پہ اور کافی زیادہ یہاں پہ ایک سمجھ لیے لانڈری بھی کہہ سکتے ہیں اور سٹورج بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جو گھر میں مطلب ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ پڑی ہوتی ہیں اب تو میں نے کافی یہاں سے چیزیں اٹھا دی اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ دیواریں دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ سیم آ چکی ہے جب ہم لوگوں نے یہ گھر لیا تھا تب بلکل بھی سیم نہیں تھی تو ہمارے بلکل جو بیک پہ جو گھر ہے نا وہ وہاں پہ کوئی بھی اتنے عرصے سے جب سے ہم لوگ آئے ہیں تب سے کوئی بھی پہ ٹرانسفر ہو گئی ہیں مطلب میرے اس بینڈ نے کافی دفعہ پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں جو ہوں وہ پتہ کروں کہ کون ہے کم از کم وہ اپنی آکے شاید ان کی کوئی سیپیچ کا ایشو ہے یہ کیا حالانکہ گھر بھی بند پڑا ہوئے پھر بھی پتہ نہیں کیسے وہاں پہ سیم وغیرہ اتنی زیادہ آ چکی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری بھی جو والز ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں تو بس یہاں سے میں نے کافی سمان نکال دیا ہے بس یہ ہے کہ تھوڑے بہت میں کپڑے یہاں پہ پھیلا دیتی ہوں اور باقی جو ہوتا ہے یا تو چھت پہ پھیلاتی ہوں یا فرنٹ پہ بھی میں نے تار باندھی ہوئی ہے اس ٹیم کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا تو پھر میں نے مطلب سارے جو تھی وہ یہ بکٹ میں ڈال کے رکھ دیئے تھے جب میں نے سارے واش کر لیا تو میں نے کہا جو فرنٹ کیوں گے وہ کیونکہ کافی رات تھی تو پھر میرا دل نہیں کارا تھا باہر فرنٹ پہ جاؤں اور جا کے کپڑے پھیلاؤں یہاں پہ باپ بیٹا سو رہے تھے تو جب کپڑے وغیرہ سارے فنش ہو گئے لاس چکر جو تھا وہ میں سپینر میں ڈال کے تو پھر میں آ گئی تھی یہاں پہ کیونکہ میرے پاس ابھی آدھا گھنٹہ تھا اور میں نے کہا چلے میں جو تھوڑا بہت کام ہے وہ کر لوں کیونکہ میں نے دو سے تین روٹیاں ہی تو بنانی ہوتی ہیں تو وہ تو جلدی جلدی بن جاتی ہیں تو یہ کہ آٹا وغیرہ گھندا تھا سب کچھ ریڈی تھا بس میں نے روٹیاں ہی بنانی تھی تو میں نے کہا بس میں دو تین دن سے چیزیں اکٹھی کار رہی تھی اچھا میری پیکنگ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں جو جو چیز ہوتی ساری ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیتی ہوں اسے یہ ہوتا ہے کہ پھر پیکنگ کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر میں نے ان کی جو بھی ساتھ چیزیں ہوتی ہیں بیلٹ ہو گئی جو بھی سمان ہو گیا جس کا شلوار کمیز میں جو بھی چیزیں نالا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے میں سب کچھ ساتھ رکھ دیتی ہوں سوکس وغیرہ بیلٹس وغیرہ جو بھی سمان ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیتی ہوں تو اسے یہ میرے لئے بہت آسانی ہوتی ہے ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ جہاں پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جلدی میں وہ چیز بھول جاتے ہیں گھر پہ اور وہاں جا کے یاد آتا ہے میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا تو اس کے بعد پھر میں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا تو یہاں پہ میں نے جو ہیں وہ کپڑے نکالنا سٹارٹ کر دی تھے میں نے کہا چلیں اپنی اید کلیکشن بھی آپ کو دکھا دوں جو کہ صرف ہاف میں آپ کو دکھاؤں گی یعنی کہ ابھی کچھ کپڑے رہتے ہیں وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ بلوگ میں آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ وہ ابھی مکمل سٹیچ نہیں ہوئے تو جیسے ہی وہ سٹیچ ہوں گے وہ بھی میں انشاءاللہ اپنے بلوگ میں شیئر کر دوں گی تو یہ میں آپ کو کیب میں کیب دیکھ رہی تھی میں نے یہ پچھلے سال جو تھے وہ آرڈر کر کے بنوایا تھا تو یہ شلٹ بھی تھی اور پلس اس کی کیب بھی بنوایا تھی ماہت کے نام کی تو وہ اس نے مجھے نکال کے دی تھی کہ ماما یہ نکال لیجئے گا پچھلے سال یہ تھے کہ تھوڑی سی بڑی تھی میں تب اس کے سر میں لیکن اس دفعہ ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہے تو یہ جی میں گئی تھی شوز لینے اس کے تو یہ اس دفعہ اس نے یہ ایسے جو ہیں وہ جوگرز وغیرہ پسند کی ہیں اچھا اس کو جب بھی اتنے دکھا دو اتنے دکھا دو اس نے وائٹ ہی لینے ہوتے ہیں تو لاسٹ پیس نے وائٹ ہی لیے تھے وہ تو بلکل وائٹ تھے تو اس دفعہ میں نے اسے کہا تھا کہ بلکل وائٹ مت لیجئے گا کیونکہ بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں اچھے بھی بہت لگتے ہیں مجھے وائٹ ڈریس ہو گیا شلٹ ہو گئی مجھے ایون کے وائٹ پینٹس بھی بہت اچھی لگتے ہیں لیکن یہ کہ جب گندے ہوتے ہیں مہلے ہوتے پھر میرا دل بہت زیادہ جو ہے وہ تانگ ہوتا ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس کے بلکل نیو شوز ہیں وائٹ تو یہ خراب بھی نہیں ہوئے بلکل نیو ہے تھوڑی سی اس کی یہ ہے کہ اس کی پالشنگ وغیرہ ہوتی تو یہ بلکل نیو ہے مطبع اس نے میں نے اسی سیزن میں سردیوں کے نا سٹارٹ میں ونٹر کے سٹارٹ میں میں نے لے کے دیئے تھے تو اس کو چھوٹے ہو گئے اب یقین کریں اس وقت بھی میں نے یہ شوز تقریبا ستارہ سو اٹھارہ سو کے وہ لیے تھے اور یہ والے شوز یہ میں کل پچیس سو کے لے کر آئی ہوں تو بس جی بچوں کے چیزیں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہیں اور علماری کا اتنا برا حال ہے یقین کریں کہ آپ کی سوچ ہے کیونکہ آج کل یہ تھا کہ میں بالکل بھی اس طرح پیٹ آنی رہی تھی وہ خود ہی اپنے کپڑے نکال رہا تھا اور خود ہی پہن رہا تھا اور بہت میس کیا ہوا تھا تو بس جی پھر یہاں پہ میں نے کپڑے نکالنا سٹارٹ کر دیے ہوئے تھے اپنے سپیچلی کیونکہ باقیوں کے تو ماہت کے میں نے پہلے ہی سیٹ بنا کے رکھا ہوا تھا تو مجھے آئیڈیا تھا کہ اس کی سب چیزیں مکمل ہیں تو شلوار کمیز جو تھی وہ بھی صرف پریس ہونے والی تھی ہر چیز ان کی ریڈی تھی تو یہاں پہ میں آپ کو اپنے ڈریسز کی کلیکشن دکھا رہی تھی تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں یہاں پہ بیٹ پہ کیونکہ میں نے خود ہی یہ سارا کچھ دکھانا ہوتا ہے اور ایک بندے کے لیے جو ہے وہ ڈریس دکھانا کم از کم بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ وہ جو اس سائیڈ پہ پہلا ڈریس ہے وہ تو آپ کو میں نے اپنے ولاغ میں شیئر کیا تھا مطلب یہ بھی میں نے بنایا تھا سٹارٹنگ میں بنایا تھا مطلب اسی سیزن میں میں نے بنایا تھا سردیوں میں تو وہ میں نے پہلے بھی بلاغ میں شیئر کیا تھا وہ اچھے مطلب میں نے کپڑے کے اوپر یہ ساری لیسوں کا کام کروایا تھا اور یہ بھی میں نے یہ میں نے گاؤن بنوایا سب سے پہلے میں نے اس کے جو میرے پاس محرون کلر کا سور تھا جو آپ کو بیچ میں نظر آ رہا ہوگا تو محرون کلر کا سور تھا اس کے ساتھ میں نے دو کلر کی کنٹراس کیے اور میں نے یہاں پہ نیچے لیسز اور یہ پیچ وغیرہ لگا کے تو میں نے یہ ڈیزائننگ جو تھی وہ میں نے بنوای ہے یہ میں نے ٹیلر سے سلوایا تو یہ گھر پہ سٹیچ نہیں ہوا ان کو میں نے پھر سارا یہ بتایا تھا کہ اس کے نیچے میں نے یہ پلین سوٹ بنایا یہ پلین سوٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بلکل پلین تھا کون سا کپڑا ہوتا ہے جارجٹ تھا مجھے اگزیکٹ اب اس کپڑے کا پتہ نہیں کپڑے ابھی پریس نہیں ہوئے تھے اس لیے پھر میں نے کہا آپ کو بھی میں کیا دکھاؤں لیکن آپ کیونکہ میں نے پیکنگ کرنی تھی تو میں کچھ جو لون وغیرہ کہ وہ تو میں پریس کر رہی ہوں لیکن یہ جو ریشمی ہے نا تو یہ میں بلکل بھی پریس نہیں کر کے لے کر جا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بلکل پلین سوٹ تھا پلین ٹراؤزر تھا کیونکہ یہ بلکل گون جو ہے وہ میرے پاؤں تک کر آتا ہے تو پھر میں نے کہا کہ ایسا مطلب بنایا جائے اور اسی کا جو پیس تھا نا میں نے صرف بازوں کے آگے چھوٹا سا جو ہے وہ ٹچ دے دیا ہے کہ بھئی یہ پورا کمپلیٹ ایک ہی سوٹ کا ہے تو یہ سوٹ جو فرنٹ پہ آپ کو پٹی نے اظہر آ رہی تھی اس طرح کا میرے پاس سوٹ تھا تو اس میں میں نے جو تھی نا وہ یہ ساری مطلب ڈیزائننگ ٹیلر کو بتا کے تو یہ اس طرح کہ میں نے ییلو کلر اور پلس جو دوسرا کلر ہے نا وہ میں نے اس کو بتا کے تو یہ ساری ڈریسنگ سیٹنگ کروائی تھی اچھا یہ سوٹ میں نے سٹچ کیا ہوئے یہ کلیوں والی میں نے فراغ بنائی تھی یہ میں نے پورے سوٹ کا کپڑا تھا یہ لون کا ہے تو یہ میں نے خود ہی سٹچ کیا تھا دو تین کلر تھے تو میں نے اس کلر کے جو ہے وہ آگے بٹن وغیرہ لگا دیئے کہ تھوڑا سا جو اس کی نا مطلب اچھی لکا آجائے مطلب پہناوا بھی اچھا لگے بلکل سمپل بھی نہ رہے اور باقی جو ہے وہ میں نے نیچے جو تھی وہ لیس جو ہے وہ لگا دی تو یہ کلیاں وغیرہ جو بھی تھی وہ میں نے خود ہی کٹائی کی بلوگ میں نے اس لیے نہیں بنائے کہ دیکھیں کام کے ساتھ بلوگ بنانا پھر کام کرنا تو مشین ویسے ہی مجھے تنگ کر رہی تھی تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے نہیں کیا اچھا یہ سوٹ پہلے کا سٹیچ ہوا ہوا ہے یہ بھی میں نے خود ہی سٹیچ کیا تھا یہ پورا سوٹ تھا اس طرح کا اور یہ نا مجھے پیچ ساتھ انہوں نے مطلب سوٹ کے ساتھ ہی جو پیچ ملتے ہیں نا یہ وہ تھے یہ جو آپ کو نیچے بارڈر پہ لگے ہوئے لگ رہے ہیں مطلب نظر آ رہے ہیں سوری تو میں نے کیا کیا کہ کیونکہ اب کمیز کا کلر ییلو تھا اور اس میں کہیں پہ بھی جو تھا یہ فیروزی کلر کا کوئی ٹچ نہیں دیا ہوا تھا تو ساتھ چلوار ان لوگوں نے فیروزی لگائی تھی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ حیث تھا لیکن مجھے اس کی شلٹ کا کلر مطلب جو کام تھا وہ مجھے بہت پسند آیا تھا تو میں نے لے لیا پھر میں نے وہیں پہ سوچے سوچے اس چیز کا ذہن بنا لیا ہوا تھا کہ میں اس کو ایسے بناوں گی تو یہ ساتھ انہوں نے اوپر گلہ دیا تھا گلے کا جو پیچ ہوتا ہے وہ دیا تھا تو میں نے پھر جو شلوار کا جو کلر تھا نا سوری کپڑا تھا وہ میں نے جو گلے کے اور جو بازوں کے اور ساتھ میں اس کے جو بارڈر مطلب بارڈر جو نیچے بنایا تھا نا اس کو میں نے لگا دیا انہوں نے بنایا ہوا تھا نا جو آپ کو سوٹ ملتے ہیں اکثر تصویریں باہر پہ لگیوی ہوتی ہیں پیپر کارڈ وغیرہ پہ تو اس کی ڈیزائننگ بلکل چینج تھی تو وہ بلکل پھکا پھکا لگ رہا تھا لیکن یہ کہ میں نے پھر جو ہے وہ اس طریقے سے بلکل پلین ٹراؤزر بنایا میں نے اور ساتھ میں یہ میں نے جو ییلو کلر کے جو بٹن تھے نا وہ میں نے ٹراؤزر پہ لگا دیے مجھے آئیڈیا تھا کہ بٹنز کا فیشن اب پرانا ہو گیا لیکن یہ کہ میں نے پھر اور کچھ میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے پھر اس کو ایسے ہی بنا لیا تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ کپڑے سپن ہو گئے ہیں تو میں باقی کی کپڑے بھی پھیلا دوں اور ساتھ ساتھ کیونکہ سہری کا ٹائم ہونے والا تھا تو بس کپڑے وغیرہ میں نے نکال لے تھے اور ساتھ میں یہ کپڑے کیونکہ میں نے ابھی پریس کرنے تھے کچھ کپڑے کچھ کپڑوں کی تیہ لگانی تھی ایک سوٹ اور ابھی ڈبٹا نہیں مل رہا تھا وہ ڈھونڈ رہی تھی تو ساتھ میں یہ لون کا ایک سوٹ تھا میں نے کہا چلیں جو جو میرے پاس ابھی مطلب سٹچ ہو چکے ہیں تو وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو یہ ایک بلیک کلر کا سوٹ میں نے لیا تھا تو اور ساتھ میں یہ میں نے اس کے فرنٹ پہ بلکل چھوٹے چھوٹے جو وہ موٹی لگائے تھے گھیرے پہ اور جو چاک پہ میں نے جو ہے وہ بلکل باریک سی کیونکہ یہ مجھے لگ رہا تھا کہ میز بھری بھی ہے تو اس کا میں نے مطلب اس کا جو پلٹا بولتے ہیں وہ میں نے چاکوں پہ اور گھیرے پہ جو ہے وہ لگا دیا تھا لیس لگانے کے بعد یہ بھی میں نے خود ہی سٹچ کیا تھا تو کیونکہ ٹائم ان دنوں میں کوئی ٹیلر تو آپ کو پتہ سیکر نہیں دیتا اور بس پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر جو کچھ کرتے ہیں ٹیلر تو یہاں پہ بس یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے جو تھے اس میں جو ہے وہ میں نے پہلے سوچا تھا بٹن لگاؤں گی لیکن بٹن جو تھا وہ مجھے لگ رہا تھا شاید اوور ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے بلکل چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بلکل چھوٹے سائز کے جو باریک موتی ہوتے ہیں میں نے وہ لگا دیئے تھے اس کا ماشاءاللہ سے دوبٹہ بہت بہت پیارا ہے مجھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو دیکھتے ہی پسند آ جاتی ہیں اور اگر آپ کا سودہ نہیں بھی بن رہا ہوتا تو بھی آپ جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ لیتے ہیں تو بازو بھی میں نے سمپل ہی رکھے ہیں کیونکہ مجھے جو ہے نا تھوڑے سے لون کی کپڑے ہی ہیں جو کیجیول کپڑے ہوتے ہیں سمپل اچھے لگتے ہیں زیادہ اس کے اوپر ڈیزائننگ کیوی مجھ سے نہیں وہ کپڑے پہنے جاتے ہیں اور پھر وہ ایسے لگتا ہے کہ اچھا آپ نے کچھ ہیوی ہیوی کام کیا ہوئے تو وہ بس آپ نے پھر علماریوں کے حد تک ہی رہ جاتا ہے تو یہاں پہ اس کی میں نے شلوار بنائی تھی میں نے ٹراؤزر نہیں بنایا تھا کیونکہ لون میں شلوار بھی اچھی لگتی ہے کھلی کھلی اور اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا ہر کسی کا ٹراؤزر کیا اچھا میں اس کی شلوار بنا لیتی ہوں تو شلوار میں پھر میں نے یہ اس طرح سے جو بھی ہے وہ پیٹرن بنایا تھا آپ دیکھ لیں لیس لگائی تھی اور اس طریقے سے جو ہے وہ میں نے ساری اس کی جو سمپل سی جو ڈیزائننگ ہے نا وہ میں نے کی تھی اوور ڈیزائننگ بھی کر لوں نا تو وہ بھی آپ کے سوٹ کی جو لک ہے نا وہ خراب کر دیتی ہے تو یہ تو عام سے آپ کو پتہ آج کل ڈیزائننگ چل رہی ہے اور بہت زیادہ چل رہی ہے تو میں نے بس یہ اسی طرح کی جو ہے وہ ڈیزائننگ کی آپ کو دکھانے کے بعد یہ سارے کپڑے دکھانے کے بعد میں نے جو ہے وہ دن میں یہ سارے کپڑے پریس کیے تھے یہ اس کی شال ہے میں نے کہا آپ کو شال کہہ لیں دوبٹہ کہہ لیں جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت بہت پیارا ہے میں نے اس کے دوبٹے کی وجہ سے ہی یہ والا سوٹ لیا تھا سوٹ بھی بہت پیارا ہے مطلب میں نے جب دیکھ لیا تھا نا اور بلیک کلر تو میرا بہت بہت فیوریٹ ہے تو بلیک تو میرے پاس جتنے بھی کپڑے ہونا اتنے میرے پاس کام ہوتے ہیں تو بس یہ میں نے کہا چلیں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ جو جو میں کپڑے بنا چکی ہوں یا بنا رہی ہوں اور پیکنگ کیسے ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہ ہو کہ میں نیکس ولاغ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ میرے باقی کپڑے کون سے ہیں لیکن ہا جس دن پہنوں گی اس دن کا میں ولاغ اور ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی اگر کوئی بھی اب تو نیٹ بھرا پڑا ہے کوئی بھی ڈیزائن نکالیں میں بھی زیادہ تھا اگر میں نے کوئی چیز خاص بنانی ہو تو میں بھی نیٹ سے ہی دیکھتی ہوں بس آپ کے پاس مائنڈ ہونا چاہیے اس کو کاپی کرنے کا کہ آپ کیسے اس کو کاپی کرتے ہیں تو بس جی یہاں پہ ٹائم ہو گیا تھا سہری کا سہری سے پہلے تقریباً میں پندرہ سے بیس پن پہلے میں آ جاتی ہوں یہ ڈرنک بناتی ہوں خود بھی پیتی ہوں اور ہزبنڈ کو اور بیٹے کو بھی اٹھا کے ان کو بھی دیتی ہوں اسے یہ ہوتا ہے کہ سارا دن آپ کا جو ہے بہت اچھا اور بہت جسے کہہ لیں آپ کا پیٹ بھی ساف ہو جاتا ہے اور بہت آپ کو ہیلڈی فیل ہوتا ہے اچھا میں نے سہری کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ ساری رات کی تھک چکی ہوئی تھی ویڈیو بھی ساسا شوٹ کر رہی تھی کام بھی کر رہی تھی تو یہاں پہ اور پھر جب میں نے سہری بغیرہ کر لی تھی ابھی ٹائم تھا تو میں نے کہا چلیں سہری ٹائم سے آج ہم لوگوں نے کر لی تھی تو میں نے کہا چلیں ایسا کرتے ہیں فریج ساف کر لی تھی کیونکہ دو تو دن رہ گئے ہیں جو جو کام اس ٹائم پہ ہو پا رہا ہے نا میں وہ سارا جو ہے وہ وائنڈ اپ کر رہی ہوں فریج میں جتنے بھی برطن پڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب جو تھے وہ میں نے جو ایکسٹرا جو جس میں تھوڑا تھوڑا جو بھی سمان پڑھا ہوا تھا تو وہ میں نے مطلب نکال دیا تاکہ فریج میں کلین کر سکو تو مہد آگیا تھا کہہ رہا تھا ماما روزہ بند ہونے والا تو مجھے ایک لاس پانی دے دیں تو بس میں نے بھی پانی بیا اور ہزبینڈ آئی تنک وہ واش روم میں شاید برش وغیرہ کر رہے تھے یا شاید باہر واک کر رہے تھے مجھے اب ایکزیکٹ یاد نہیں کیونکہ یہ اٹھائیس ویاں جس دن روزہ رکھا تھا یہ اس دن کا ولوگ ہے تو بس چی پانی وغیرہ پینے کے بعد پھر میرے جو روٹین کے ڈیلی کے کام ہوتے ہیں پھر میں وہ کرتی ہوں میں نے سب سے پہلے کچن کلین کیا کیا تھا کیونکہ ابھی بھی چار بچ کے دس منٹ ہوا ہیں تو ٹائم تھا ابھی بھی تو ہم لوگوں کو مجھے سہری بنا کے کھانے میں ہارلی ہم لوگوں کو بیس منٹ لگتے ہیں پانچ سے دس منٹ مجھے لگتے ہیں روٹی بنانے میں اور بعد میں پھر جو ہم لوگ جو کھانے میں کتنا کہ ٹائم لگتا ہوگا تو سب سے پہلے جو ہے نا میں اپنا کچن کلین کرتی ہوں کچن کلین ہوتا ہے نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا آدھا کام ختم ہو گیا ہے تو پھر سکون ہوتا ہے آپ کو پتا ہے دوبارہ تو آپ نے پھر شام تکر کچن میں نہیں آنا تو کوئی بھی آج آپ کے ساتھ افتاری کی اور سہری کی کوئی روٹین خاص شیئر نہیں کر پا رہی اس کا ریزن یہی ہے کہ میں بہت بہت زیادہ بیزی ہوں پیکنگ میں اور یہ سب کچھ کے لیے تو یہاں پہ کپڑے وغیرہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا میرے رہتے تھے پھیلانے والے کپڑے پھیلانے کے بعد میں نے نماز وغیرہ پڑھی اور بھاکی گھر کی صفائی کی اور پھر میں سو گئی کیونکہ آج کل مہتب سکول سے چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو پھر میں جو وہ سو جاتی ہوں اور اگر اس کے سکول ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں کیونکہ ہزبنٹ تو پھر خود اپنی مرضی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اس کے لیے پھر مجھے اٹھنا پڑتا ہے باقی گھر میں نے نیٹ اینڈ کر لیا تھا امید کرتی ہوں آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا اگر پسند آئے تو پلیز 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 سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو پر وچنگ اللہ حافظ